اٹھے کول یہ نا پوسہ روڑ جادہ دورتے نہیں ہیں ایک تھے ایک سردار جی دی کوٹھی بارہ سو گھج دی اربان دا بپار ہے کھرباوی کما دے تھوڑے ہون گی کوٹھی کوٹھی چے چالی بیالی نو کر جے فیکٹری دے کھلے رے دے بتانی ایکسپورٹ دا کم ہے اڈے کھلے رے کے اٹھارہ انیسو بندہ کام کر دا اربان دا بپار ہے اربان دا سنگت والا پیار ہے ایک دن میں نو فون کر کے کہنڈ لگے بیر جی میرے کرنا پانچ پیاریاں دا پرشادہ کرا دے ساتھ سنگت جی میں کہا ٹھیک ہے سردار جی تو اٹھے کول پیسہ بھتھی رہا ہے پر آورڈر نہیں چل دا پانچ پیاریاں نو میں بینتی کر دا جی مان جان گے تو ٹھیک ہے میں تو انہوں دس دا کہنڈا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تسی انہوں فون ملاو میں جب جی ساودہ پاڑ کر دا او نا نہیں کرنگے اے جگتی فڑے ہو میں نو بڑا کچھ ملے کہنڈا میں جب جی ساودہ پاڑ کر دا او تسی بینتی کرو سنگا نو او نا نہیں کرنگے میں کیا کیویں کہنڈا میں جب جی ساودہ پڑنا گا نا جدو ادھر میں مین سوچ نو بڑنا گا تو اڈے فون کرن تو پہلا میرا گرو نان کو نا دے کر دے چی بھیجے گے او نا نہیں کریں گے اپنی کھوپڑی نو کٹ برتو اپنی سیان پا نو چلاکیا نو پیسے نو او دیا نو کٹ برتو جتھے جاؤ اور داز کر کے پنج پوڑیاں پڑ کے جاؤ تو اسی بات چو پوچھو گے گرو نان پہلے پوچھ کے تو اٹھے کام کردہ ہوئے ہیں ساتھ سنگھ جی میں فون کیتا میں کہا سنگھو جتھا ساڑے نال ہوں نا سنگھ جی پانچ پیارے ہیں دا جتھے جانا سی عمرسن چار نال سندر سنگھ جی ہونتے ہو چڑھائی کر گے میں کہے سندر سنگھ جی اس طرح کوئی سردار جی نہ پرشادے دی بینتی کر دے تو اسی سما بکشو شکروار والا دن سیتے میں نو کین لگے کوئی نہیں آج شکروار ہیں انہوں نے کہہ دے اے تو بار دوپیری ساڑے بارہ بجی آوانگے کہہ دے بھائی گرو جی کا خالصہ بھائی گرو جی کی پتے فون ہی رکھتا میں سنو گیا میں کہا نہ پوچھے آ کتھے جانا نہ پوچھے آ کون نے بس میں کہا جی بینتی کر دے نے ایک دن تھا کہہ دے اے تو بار دنوں کہہ دے ساڑے بارہ بجی آوانگے میں بڑا خیران میں کہا سردار جی جو جی صاحب پڑھ دے نا جو جی صاحب آ رکھتا گئی سچی بیتی میں فون کرتا میں کہا جی بدا یہاں ہون سردار جی پروانگی مل گئی آج شکروار ہے اے تو بار دوپیری ساڑے بارہ بجی آوانگے میں نو اگلی گالوں نے کہی کہہ دے بیڑ جی تُس ہی بھی آئے ہو آکو ساتھ نام سے نہیں رہے گئے چلو ماں پرشن دیا اسیساں اونا دا پیار اونا دے تھاپڑے سنگ دیا اسیساں اے تو بار دا ساڑا خالی ہوندہ ہی نہیں اے تو بار ہوندہ ہی نہیں خالی چار چار پروگرام ہوندے اے تو بار کدرتی کدرتی بیکھو مین سوچ فڑ کے بیٹھا جی نا جب جی صاحب اس دن مینو جو دو انہیں کہنا تُس ہی بھی آنا دوپیری تے دوپیری ساڑی بھی بھی لی سویرے پروگرام آٹھ تو ساڑے نو راتی آٹھ تو ساڑے نو دوپیر ساڑی بھی بھی لی میں کیا بابا انہیں مین سوچ فڑ لیا سارے پاس ہی ہری چنڈی ہیں سارے پاس ہی ہری چنڈی ہیں اے بڑی بڑی کنڈی جی مار کرے کدی تو انہوں کوڑ کا چہری نہ جانا پہے روم روم سکھ مانو پر کدی کوئی اے ہو جا کرم آجے کوڑ کا چہری جانا پہے اے نہ دعوے کر کے جائے ہو میرا وکیل بڑا سینہ ہے میرا وکیل بڑا پڑیا لکھے ہے میں پیسے دے کے سب کل کر سکتا اے چیزہ نہ لے کے جاؤ گے کوڑ کا چہری چھے کرم ورتن کے جو کرمہ چھے لکھیا ہو ورتے گا جس دن جانا ہو گے جب جی سہودہ پاڑ کر کے سلنڈر ہو کے بابا چلے ہاں تُو کرپا گری اوز دن تیرے کرم نی ورتن کے اوز دن کا چہری بچ گرنانک دی بخشش ورتے جب جی صاحب کنڈی بھڑتا ہی نا چلو مکدی گال میں جڑی کرنی چاؤنا ندر کی ہون دی ساتھ سنگے جی میں کہاں ٹھیک ہے سردار جی مارا میر کرن دوپیری ساڑی بھی بھی لی اسی بھی آوانگیا اے توار دوپیری ساڑے بارہ پونے کو جدو سی چھے سن پوچھے نہ پانچ پیارے تے دا سرہ نال سی چالی بیالی نوکر اونا دیکھ کوٹھی بچ بارہ سو گجدی کوٹھی یا نیڑی سارے بار کرتے چار جی کر دے سردار جی آپ انہ دی وٹی تے نوکر سارے نوکر بار اسی جدو چھے سنگھ پوچھے تے بڑے پریم دے نال پا اونا بھی چاہ کے انہ نے پھولانی برکہ کی دی اپنے آپ پھولانی برکہ اکھا چو ہنجووی ڈگن ہونا دے حجہ سانو کانی سمجھ نہیں آ رہی اوستو بعد انہ نے عدب سرکار نال بٹھایا سانو ہاں سچے کرائے مریادہ ہوندی ہاں سچے کرائے پھر فروڈ چکایا تھالیاں بھی آب رتائیاں لنگر پر شادہ پھر پانڈے بھی جھوٹے آب چکے پھر ہاں سچے کرائے ساڑھے تین باجگے سانو ساڑھے تین جدو باجگے تے جتھے دار پانچ پیاریاں دے سندر سے میں نو کونی مار کے گھن دے سردار نو پچھ ارداس کی کراؤنی ایٹا ڈمبر رچے آئی ایٹا کھلیرا کوئی تے منشاہ ہوئے گی بچھی میں پچھے آ میں کہا جی سنگ پچھ دے ارداس کی کراؤنی یہ نہیں سیوا کیتی جی سنے او ندر کی ہوندی اچھی اچھی رون لگ پیا جی میں بچے نہیں روندے اے میں رون لگ پیا اندر پتہ نہیں کیڑا گبار پر ایاسی چالی بیالی نوکر بھی تکڑ باروں سردار جی دی وٹی نو پتر بھی تکڑ اسی بھی تکیے کی ہویا کی میں دے پچھے آو سردارس کی کراؤنی یہ تے رون لگ پیا میں کہہ جی میرے تو کوئی گلتی ہو گئی میں نو سنگا نے کیا تسیہ نہیں سیوا کیتی پچھو ارداس کی کراؤنی میں پچھے دے دوسری رون لگ پے دس سردار دی ارداس کی کراؤنی اپنے نو پتر بل اشارہ کر کے کہندہ اے نا دی ارداس کراؤنی میں اپنی کھوپڑی نال سوچیا میں کیسے ہو سا دا بچے بیمار ہون کوئی بیماری لگی ہو گری میں کہہ جی بچے آنڈی کی ارداس کراؤنی کھر بادا مالک کھر بادا مالک کہندہ ہے کہندہ ہے پندرہ سال ہو گئے میرے بچے آنڈے ویانو کرولاد نہیں ہوئی کہندہ ہے کھر بادا مالکہ ڈلی کلکتے بینگلور سنگاپور بمبئی کہتے جتھے جتھے جن نے دسیاں میں ڈاکٹر نہ دے گیڑے دیتے جے پر پیسیاں نال میں خوشیاں نہیں کری دی سکتا میری اکھاں ترس دیا نے میرے بچیاں دی چولیاں پرن تے میں دادا بنا پوتا پوتی میری گوچے کھیٹن ویر جی میں کھربا پتیاں پر پیسیاں نال خوشیاں نہیں کری سکتا میں ہار گیا میں سنگچے سنیاں سی جو بات دوا سے نہیں ہوتی وہ دوا سے ہوتی کہ دے دوائیاں کرا کرا کہ میں تھک چکیاں میں ہار کے آسرا تکیاں کہ پانچ پیاریاں ویچ گرو گوبن سے واسد آئی میں تا ایتانی ختی سیوا کیتی انہا نو کو ارداس کرن میرے بچیاں رب دی کھیڑ ہے رب دیا کھیڑا نے کتھے دانے دیتے نے کھان نو نیانے نہیں دیتے کتے نیانے دیتے کھان نو دانے نہیں دیتے جے رب نے نیانے بھی دیتے دانے بھی دیتے پیٹ سیاپا نا پایا کرو شکران نے کریا کرو مارا تو نیانے تے دانے ساو کو دیتا ہی ہار ویلے پیٹ سیاپا تو دیتا کیے دیتا کیے دنیا مل ویکھو اپنے تو نیانے نو بیکھو گے شانتی ملے گی اپنے توچیا نو بیکھ کے اپنے کارنو دیلی نا لاؤ کئیاں تو چنگا رکھے آو نیزہ نو ساتھ سنگی جی کام جائج سی میں ویٹنا سائنس گال دی لائب جاریا پروگرام میں گواہ اس گال دا جو دو سردار جی سلنڈر ہو گئے نیمے پیگے ارمان دا مالک ہاتھ جوڑ دا سنگا دے گے کہ میں سڑے سنگد بھی جو بات دوا سے نہیں ہوتی وہ دعا سے ہوتی ہے جب مرسد کامل ملتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے کہ درداز کرو اینا نو کو میں ویٹنا سائنس جی میں گواہ سنگا نے ارداز کی تھی ایک سال بھی پورا نیبیتیا جڑوا بچے پیدا ہوئے انہوں نے بچیاں دے گئے بنگلہ صاحب تھانیاں پر پر کے پیٹا ہماں پیرے ننگی سارا پروار کہنتا ہے والا پھوئی تماج سمجھ آئیے میں ساری جن کی پیسیاں تے مان کر دا رہا میں ساری جن کی نوٹاں تے مان کر دا رہا آج پتا لگیا تیری ندر چاوے تے ایک نو ترستا جڑا تو دو دو نال چولیاں پر ساکتا ہے مہاراج میر کرن سچے پاشا